اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ اثر میں فرماتا ہے کہ قسم اثر کی بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے نیک عمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے اس سورہ کے نزول مشکل وقت میں ہوا اقتدائی مسلمانوں کو ظلم و ستم کا مقابلہ کرنا پڑا اور سورہ اثر نے انہی آزمائشون فتنوں کے مقابلے میں طاقت اور اعتماد بخشا یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے سورہ اثر کی تلاوت کیا کرتے تھے اس طرح بار بار اس سورت کا ورد کرتے اور بار بار اس کی طرف دہان دیتے تھے اس لحاظ سے یہ بڑی اہم سورت ہے آج ہم کس خسارے اور کس موڑ بکھڑے ہیں آج ہمارا پورا سماج اور معاشرہ دولت کی حوث میں بے تہاشا دوڑ رہا ہے ہر ایک کو دولت کی حوث نے دیوانہ بنا رکھا ہے ہر شخص اس فکر میں سوتا ہے کہ شب میں کوئی سہانہ خواب دیکھے صوبہ جب اٹھے تو وہ کروڑوں کے دولت کا مالک بن چکا ہو رات و رات امیر ہونے کے یہ حوث آج ہر انسان میں نظر آتی ہے اور اس خاطر وہ ہر قسم کا حربہ اختیار کرتا ہے آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس چند روز زندگی میں جتنی دولت اور جائدت سمیٹ سکتا ہے وہ سویٹ لے کیونکہ یہ دولت ہی اس کے لئے سب کچھ ہے اس کے سوا اور کوئی اس کا مقصد نہیں اپنے اس مقصد کو پانے کے لئے وہ نجائز اور جائز حربہ اختیار کرتا ہے چاہے وہ زندگی کے جس مرضی شعبے سے تعلق رکھتا ہو لیکن اس کام میں وہ کسی سے پیچھے نہیں وہ ملازم ہے تو رشوت لیتا ہے تاجر ہے تو نجائز منافع خوری کرتا ہے زخیرہ اندوزی کر کے مصنوعی قلت پیدا کرتا ہے جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے رات و رات کی مت بڑھا کر عربوں روپے کماتا ہے دکاندار ہے تو کم دولتا ہے گیر میاری اشیاء میاری کر کے فروخت کرتا ہے بے ہیمانی اور بددیانتی سے اپنے مال بیچتا ہے چور ہے تو چوری کرتا ہے ڈھاکے ڈالتا ہے ڈکٹر ہے تو اپنے کمیشن کی خاطر گیر میاری اور سبسیڈائیز عدویات کو اپنی ڈکٹری نسکوں کی زیرت بناتا ہے میڈیکل سٹور کا مالک ہے تو نشاہ آور عدویات بیچ کر مال بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ لفظ کے عام محفوم میں انسانوں کے سامنے وقت کی قسم کھاتا ہے جس کا حقیقی وجود وقت پر مبنی ہیں جیسا کہ جب بھی کوئی دن گزرتا ہے انسان کی زندگی اور وجود کا ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے اور جب کوئی نیا دن تلو ہوتا ہے تو پکارتا ہے اے ابن آدم میں ایک نئی مخلوق ہوں اور تمہارے عمال کا گواہ ہوں لہٰذا مجھ سے اچھا سلوک کرو کیونکہ میں قیامت تک کبھی واپس نہیں آوں گا چونکہ وقت انسان کے زندگی کا سرمایہ ہے اسی لئے انسان خود تاجر بھی ہے عام حالات میں اس کا سرمایہ کوئی منجمت چیز نہیں جسے تھوڑی دیر کیلئے رکھا جائے اور بعد میں ضرورت پڑھنے پر استعمال کیا جائے انسان کا یہ سرمایہ ہر وقت ہر منٹ ہر سیکنڈ اور ہر گھنٹے میں بیہتا رہتا ہے جو آدمی اس میں سرمایہ کری کرتا ہے اسے بہت عقل مند ذہین اور چست ہونا چاہیے تاکہ وہ بہتے ہوئے سرمایہ سے تیزی اور آسانی سے منافع حاصل کر سکے اور سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں زمانے کی قسم کھا کر ایک بات فرمائی کہ زمانے کی قسم انسان بڑے خسارے میں ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لئے کسی قسم کھانے کی ضرورت نہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو بات بھی شات فرمائی وہ برحق ہے اور قیامت تک اٹل ہے اسی طرح جب ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو یقین دلانے کے لئے بعض اوقات قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر کسی بات پر دوسرا شخص یقین نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ بات کہتا ہوں اور یہ اسی لئے کہ انسانوں کی باتوں پر بروسہ نہیں ہوتا اور وہ قسم کھا کر جو بات کہی جاتی ہے اس بات پر بروسہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا مختلف چیزوں کی قسمیں کھانا مازلہ اس لئے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بات پر بروسہ نہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ قسم کھا کر اس کا یقین دلا رہا ہے بلکہ درحقیقت اس قسم کھانے میں دو باتیں پیش نظر ہیں ایک یہ قسم کھانے سے انسان کی کلام میں ایک زور پیدا ہوتا ہے اور فن بلاغت کا یہ قائدہ ہے کہ جو بات قسم کے ساتھ کہی جاتی ہے اس میں زور ہوتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام بڑی بلاغت والا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کبھی اپنے کلام میں احتمام پیدا کرنے کے لئے قسم کھاتا ہے جبکہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان صرف اسی ایک صورت پر اچھی طرح گھوڑ کرے تو اس کی زندگی کو درست کرنے کے لئے تنہا یہ صورت کافی ہے امام راضی نے کسی بزرگ کا قول نکل کیا کہ میں نے سورہ اثر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بزار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگل رہا ہے اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا کہ عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے پگلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کار ڈالا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے پس گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر جو بات اس صورت میں کہی گئی اس کے معنی یہ ہے کہ یہ تیز رفتار زمانہ شہادت دے رہا ہے کہ وہ سب کے سب خسارے کے سودے ہیں اور اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جن کے اندر یہ چار صفات پائی جاتی ہیں نمبر ایک ایمان نمبر دو سہل اعمال کرنا نمبر تین ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا نمبر چار ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا جبکہ بعض جگہوں پہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت اثر کی قسم اس وجہ سے کھائی یہ وقت اثر کا ٹائم بہت مقصود اور بہت مقتصر ہوتا ہے اور یہ وقت انسان کو ہر روز باور کرواتا ہے کہ اس کی زندگی سے ایک دن اور کم ہو گیا لہذا ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے رب کی طرف پلٹا اور ویڈیو کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چار صفات پر عمل پیرا ہونے کی تفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی زندگی کے خسارے سے بچ سکیں اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں ملتے ہیں گا اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ